بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت اصل معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا اب وہ مشکل میں پھس گئے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو چیز ناممکن تھی وہ ممکن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہم نے یہ سنا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہ بات درست ہے کہ سیاست میں صرف مفادات دیکھے جاتے ہیں باقی رشتداریاں تعلق یا وعد وعید نہیں دیکھے جاتے آپ کو یاد ہوگا کہ آصفری زرداری نے نون لیگ کے ساتھ مری کے اندر معاہدہ کیا تھا ججز کی بحالی کا بعد میں زرداری صاحب مکر گئے اور زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو سیاسی وعد وعید ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث کا حصہ تو نہیں ہوتے تو اس لیے ان سے مکرہ بھی جا سکتا ہے یہ اس کا مطلب صرف بتانے کا یہ تھا کہ یہاں مفادات کا کھیل کھیلا جاتا ہے لیکن آج کل کی سیاست کے اندر بالکل جیسے ماضی کے اندر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ دو طرح کی سیاستیں ہوتی تھی ایک سیاست تھی پرو بھٹو اور دوسری تھی اگینسٹ بھٹو یعنی بھٹو کے حق میں یا بھٹو کے مخالف آج کل پاکستان کی سیاست میں صرف دو طرح کی سیاستیں ہو رہی ہیں یا تو عمران خان کے حق میں سیاست ہے یا پھر عمران خان کے مخالف میں سیاست ہے چونکہ اس وقت خان صاحب سے ہٹ کے باقی تمام سیاسی جماعتیں عمران خان کی مخالف ہیں کیونکہ ان کو لگتا یہ ہے کہ عمران خان ان کو کھا جائیں گے یا عمران خان جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کھیل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اب آپ کو اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اس سیاسی کھیل کے اندر بہت سارے لوگوں نے جوڑ توڑ کی بہت سارے لوگوں نے عمران خان سے وعدے کر کے پیچھے ہٹ گئے لیکن جو پیچھے ہٹ گئے اب وہ پچھتانا شروع ہو گئے ہیں جس قیمت کے اوپر وہ پیچھے ہٹے وہ کہتے ہیں کہ رسیدیں سامنے آ جانا اب تو وہ رسیدیں سامنے آ گئی ہیں اور خان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا ہے خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اربوں روپے چلا ہے یہاں ڈالرز چلے ہیں یہاں خزانے کا موں کھولا گیا ہے وہ اشارتاً اب لوگوں نے خود ماننا شروع کر دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر چودری برادران کے اندر بازے تقسیم ہو گئی اور چودری شجاعت جو ہے انہوں نے نون لیگ اور پیپرز پارٹی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا چودری پرویز الہی اور چودری مونس الہی نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اب آپ کو اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ تینوں جو کزنز ہیں جس میں چودری شجاعت حسین ہیں چودری پرویز الہی ہیں اور چودری وجاہت حسین ہیں اب ان تینوں کے بیٹے جو ہیں وہ ایمین ایز بھی ہیں اور ایمپی ایز بھی ہیں آپ کو چودری سالک حسین ایمین ای نظر آئیں گے جو چودری شجاعت کے بیٹے ہیں اور چودری پرویز الہی کے سابزارے چودری مونس الہی جو ہیں وہ بھی ایمین ای ہیں تو اس طرح سے کر کر آکے ان تینوں کے پاس ایک چیز تھی لیکن اب اس سارے معاملے کے دوران چودری برادران نے یہ خود سے بتا دیا ہے کہ قیمت کیا لگی ہے رات کو چودری وجات حسین نے تقریر کی ہے اپنے زہور الہی پیلس گجرات کے اندر جہاں پہ انہوں نے اپنے ورکرز کو بتایا کہ چودری شجاعت حسین نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت حسین کل بھی ایک تھے اور چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی آج بھی ایک ہیں لیکن چودری وجات حسین نے کوئی لگی لپٹی رکھے بینا انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ جناب لوگ اندے نہیں ہیں لوگ بہرے نہیں ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ ایک کے سامنے پولیس ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وزیر بناوا ہے اس کو پروٹوکل مل رہا ہے اور ایک کے پیچھے پولیس ہے جس کا مطلب چودری پرویز الہی اور چودری مونس الہی ہیں جن کے خلاف مقدمات ہیں آج بھی ان کے خلاف ان سے جواب ایف آئی اے نے مانگا ہے اب اس ساری صورتحال کے دوران دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں چودری وجات حسین جو کزن ہے چودری شجاعت حسین کے انہوں نے خود سے یہ کہا ہے کہ ان کے صاحب زادے نے چودری سالک حسین نے جس کا گجرات کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے چودری شجاعت حسین کو یرغمال بنایا ہوا ہے یعنی اب اس ساری صورتحال یہ ہے کہ چودری سالک حسین اور چودری شجاعت حسین ایک طرف ہیں اور پورا چودری برادران کا جو خاندان ہے وہ ایک طرف ہے اس ساری صورتحال کے دوران ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ایک ایسا کردار ہے جس نے زرداری کے ساتھ مل کے ان کا چودری وجات حسین کے مطابق ان کے خاندان کو توڑا گیا ہے اور پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے اور وہ ہے تارک بشیر چیما اب یہ تارک بشیر چیما جو ہے یہ عمران خان کی کابینہ کے اندر بھی وزیر تھا اور یہ شہباز شریف کی کابینہ کے اندر بھی وزیر ہے اب چودری وجات حسین کے الزام یہ ہے کہ اس نے زرداری کے ساتھ مل کے یہ سارا کھیل کھیلا ہے اور اس نے چودری برادران کو تقسیم کیا اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے اور اس پوری کہانی کے حوالے سے آپ کو سیاسی بیک گراؤنڈ یاد رکھنا ہے جب ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس کلم کے ساتھ ان کی فانسی کا حکم نامہ لکھا گیا تھا وہ پین چودریوں کے پاس ایک نشانی کے طور پر موجود ہے اس کی وجہ ایک پرانی ٹسل ہے ایک پرانی لڑائی ہے جو چودری ظہور علی برسز ظلفکار علی بھٹو تھی اور ایک دوسرے کے اوپر قتل کرانے کے الزامات ہیں تو وہ ایک پرانی خلی چلتی آ رہی ہے اور آپ کو اگر یاد ہو تو بے نظیر بھٹو نے اپنے قتل کا الزام جو ہے اس میں چودری پرویز علی کو نومینیٹ کیا تھا لیکن بعد میں زرداری نے ایک سیاست کی چال چلی اور انہوں نے اس کاف لیگ کو جس کو قاتل لیگ بھی کہا گیا تھا اس کو اپنے ساتھ ملایا اور چودری شجاعت حسین کو اور ان سب کو چودری پرویز علی کو ساتھ ملا کے چودری پرویز علی کو ڈپٹی وزیر آزم کے طور پر اس وقت بنایا گیا اب اس ساری صورتحال کو لے کے وہ پرانی ایک لڑائی ہے تو یہ ممکن ہے کہ زرداری نے اس چیز کا بدلہ لیا ہو پرانا لیکن سیاست کے اندر آپ ساتھ مل کے بھی جڑے کاٹتے ہیں اور ضروری نہیں کہ مخالفت کے اندر ہی جڑے کاٹے ہیں اب اس ساری صورتحال کے دوران ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے جو چودری وجات حسین نے جو ان کے چچا نے خود سے کی ایک چودری سالک حسین نے زرداری صاحب سے ڈالرز مانگے ہیں اور کہا ہے کہ کچھ ڈالرز ہمیں بھی دیں جس پر چودری وجات نے کہا کہ زرداری نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو بھی ڈالرز مل جائیں گے وہ ڈالرز کیوں ملے ہیں وہ ڈالرز عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے وہ ڈالرز اس کے ساتھ وہ ڈالرز آئے کہاں سے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے جو عمران خان کہتا ہے وہ سچا حصابت ہوگا اس سے بڑی رسید آپ کو کیا چاہیے کہ ان کے خاندان کے اپنے لوگ جو ہیں اس چیز کو مانتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ چوری سالک حسین نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ نہیں بھائیں گے آپ کے ساتھ دیں گے چوری حسین علائی نے بھی تقریر کی اور نے کہا جی ہم چوری پرویز علائی کے ساتھ ہیں پھر چوری وجات نے کہا کہ چوری سالک سے پوچھا جائے کہ آپ کو زرداری کو دی ہوئی زبان تو بڑی عاد آ رہی ہے لیکن جو دو ہزار اٹھارہ کے اندر آپ نے عمران خان کو زبان دی تھی اور عمران خان نے آپ کے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کی تھی اور عمران خان کی وجہ سے آپ الیکشن جیتے تھے وہ جو عمران خان کو دوزار اٹھارہ کے اندر دی جانے والی زبان ہے اس زبان کا پاس کس نے رکھنا ہے کم از کم یہ اچھی بات ہے کہ چوریوں کے اندر سے کوئی ایک آواز آئی ہے جس نے ضمیر کی بنیاد کے اوپر اس قسم کا معاملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی مجھے آپ اپنی رائے دیں چوری وجات حسین تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پھر لڑائی لڑنی ہی لڑنی ہے تو پھر ہم اپنی جماعت بنا لیتے ہیں اور یہ اپنی جماعت مہاں پہ بنا کے ان کے ساتھ چلے جائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خلیج وہ تقسیم جو صرف پیانات کی حد تک تھی کیونکہ چوری پرویز علائی تو معاملہ کو سنبھالتے رہے وہ تو کہتے رہے کہ ہم چوری شجاعت کو بھی واپس لے آئیں گے چوری سالک کو بھی لے آئیں گے تارک بشیر چیما کو بھی لے آئیں گے اور یہ جو روز زرداری صاحب شباز شریف اور مولانا فضل رمان جاتے ہیں اس کھیل کے اندر چوری پرویز علائی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں پتہ یہ بلف کیم کھیلتے ہیں اور چوری وجات حسین نے بھی رات کوئی بات بتا دی ہے کہ جناب ایسا ہی ہے اور یہ اسی لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لوگوں کو توڑ سکیں اور جیسے ان کو لگتا ہے کہ خاندان جو واپس آئیں گے تو اس وقت یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں اب آپ کو میں ایک اور خبر اس حوالے سے دے دیتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے ان کو چھوڑ کے اب ایمکیم کے مرکز کے اندر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آمر خان نے کہا ہے کہ جو پچھلی حکومت ہے وہ ہمارے بوٹوں سے گئی تھی تو یہ حکومت بھی ہمارے بوٹوں سے جا سکتی ہے جس کے بعد تھوڑی سی حلچل محسوس کی گئی ہے اور خاجہ ساد رفیق جو کراچی کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے ایوییشن کے منسٹر وہ فوری طور پہ جو ایمکیم کا مرکز بہادرہ باد ہے وہاں پہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے ملاقات کی ہے اور آج شہباز شریف جو ہیں وہ سب صویرے ہی کراچی ایک روزہ دورے کے اوپر پہنچے جہاں پہ انہوں نے نیوی کی پاسنگ اوٹ پریڈ کے ساتھ خطاب بھی کیا اس شرکت بھی کی ہے تو ممکنہ طور پہ وہ بھی ایمکیم والوں سے مل سکتے ہیں یا جا بھی سکتے ہیں لیکن جو ساد رفیق ہیں وہ ضرور گئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کے اندر بے چینی تو ضرور ہے کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ تو ضرور ہے جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں اب اس کی وجہ یہ ہے بلدیاتی الیکشن شروع ہو رہا ہے اور بلدیاتی الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو بائس چیرمن شامومت قریشی ہیں انہوں نے بھی آپ سے تھوڑے در پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ہم بلدیاتی الیکشنز کے اندر حصہ لے رہے ہیں عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں ووٹر باہر نکلے تاکہ کام از کام ہم ان لوگوں کو شکست دے کے اپنی قوم کو یہ بتا سکے کہ قوم ہمارے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ